اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش شک ہے ہر طرح کی بیماریوں اور پہشانیوں سے بچائے آمین سم آمین تو آج کا ولوگ میں رات کے ٹائم سے سٹارٹ کری ہوں اور ابھی ہم سب باہر سے آگئے ہیں تو میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ اپنی ٹیزر شیئر کری ہوں جو ہم باہر سے لے کر آئے میں تو یہ ہم گئے ہوئے تھے آئیکیا آئیکیا سٹور تو ہم پہلے بھی جا چکے تھے اور اس پار ہم پھر سے چلے گئے تھے کیونکہ مجھے جو ہے وہ کچھ فریمز کی ضرورت تھی اور میں نے اپنے روم کو جو ہے وہ اچھے سے ڈیکریٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ روم ٹور میں آپ لوگ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی جو چیزیں میں نے اپنے روم کے لیے ریسنٹلی بائی کی ہیں تو وہ بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ اس والے بلوگ میں شیئر کیا ہے جیسے کہ میرا سٹاری ٹیبل بھی آ چکا ہے اور یہ فیری لائٹ ہے تو فیری لائٹ تو میں بالکل بھی نہیں لینا چاہیی تھی لیکن بس ماما نے مجھے فورس کیا کہ تم لے لو اور تمہاری روم کے ساتھ یہ بہت زیادہ اچھا لگے گا اور جب میں گھر لے کر آئی تو میرا یہ فیوریٹ ہو گیا سب سے اچھی چیز مجھے یہ والی لگی اور یہ ہے میری چیئر جس کا بہت سب لوگ جو ہے وہ مزاک اڑاتے کیونکہ یہ چیئر میں نے اپنی بزن کی لی ہے اور ماما تو خیر کہہ رہی تھی کہ خیر کوئی بات نہیں ہم اوپر سے جو ہے وہ چیئر لے لیں گے جہاں پہ فرنیچر کا سیکشن ہوتا ہے آئی کیا کا لیکن پھر میں نے وہاں سے نہیں لیا میں جب نیچا آئی تو مجھے چیئر نظر آگی اور میں نے کہا کہ میں یہی والی لوں گی اور یہ اتنی بڑی چیئر بھی نہیں ہے جب سے یہ والی چیئر آئی ہے تو اتنی زیادہ بیشتی ہو چکی ہے میرے گھر میں سب لوگ اسی چیئر کا جو ہے وہ مزاک اڑاتے کہ دو کتی چیئر چھوٹی ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سٹول ہے اور میں کبھی بھی اس پر نہیں بیٹھوں گا تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس پر بیٹھ جاتا ہوں تو میں بلکل فوکس رہتا ہوں اور بلکل لیزی فیل کرتا ہی نہیں ہوں تو میں نے اس کو کہا کہ ہماری تیچر کہتی تھی کہ سٹاڈی کے لیے انسان کو نا سٹریٹ بیٹھنا چاہیے بلکل بھی بیٹھ نہیں ہونا تو میں نے شاید تیچر کی بات سن لی اور میں نے ایسی چیئر لے لی جس سے انسان خود و خود سٹریٹ بیٹز آتا ہے سٹیڈیز کے لیے تو اس چیئر کی واقعی بہت زیادہ بیشتی ہوئی ہے ہمارے گھر میں ہر کوئی اس کا مزاق اڑاتا ہے اور اگر یہ انسان ہوتا تو کب کا گھر سے باگ چکا ہوتا لیکن یہ بچائی چیئر تو بھاگ بھی نہیں سکتی اس کے نیچے تو روڈرز ہیں ہی نہیں تو ماما بھی مجھے ہر جگہ چیئرز دکھاتی ہیں ایون کے ویڈیوز میں بھی دکھاتی ہیں کہ تم یہ لے لو ہر جگہ آج کل میں بس چیئر ہی دیکھ رہی ہوں ایون کے خام میں بھی چیئر دیکھ رہی ہوں تم نے لیا یہ اتنی گندی چیئر ہے آپ لوگ بھی مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری یہ والی چیئر کیسے لگی گندی لگی ہوگی اور یہ ہم لولو کہے ہوئے تھے تو ساتھ میں ہم اپنے ساتھ وہ گروسری شاپنگ کر کے آئے ہیں اور یہ ہنڈ بلینڈر بھی لیا ہوا ہے جو کہ ہم نے فرس ٹائم لیا ہے پہلے کبھی بھی نہیں لیا اور یہ کافی یوسفل چیز ہے ہمیں آج پتا چلا کیونکہ آج ہی ہم نے یوس کیا اور ویسے تو اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی پری رمضان پرپ میں لیکن اس وقت ہم نے نہیں لیا ہوا تھا حالکہ ہمارا ارادہ تھا لیکن رات کافی دیر ہو چکی تھی اور بس ہم نے سوچا کہ نیکس دن وہ آ کے لے لیں گے تو بس یہ لے لیا اور ابھی میں آگئی ہوں سٹور روم میں اور سٹور روم کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد لنچ کی تیاری بھی کرنی تھی اور وہ والی ویڈیو کلپس بھی آپ لوگ کے ساتھ شوٹ کرنا تھا میں نے تو ماما بس میرے ساتھ ہی لگی رہی کیونکہ وہ میرا ویٹ کری تھی کہ جب میں فنش کروں گی سارا کام تو تبھی وہ کچن میں جائیں گی تاکہ میں ویڈیو کلپس شوٹ کر سکوں اور یہ ڈرارز ہیں تو یہ ڈرارز اس میں پہلے ہم بکس رکھتے تھے بہت پہلے کا ہے اور کافی پران ہے تو اس کو دیکھ کے ہمیں پرانی یادیں جو ہیں وہ یاد آگی یہ اتنا بھی پرانا نہیں ہے پچاس سال کا تو نہیں ہے دس سال کا تو ہوگا مطلب کہ جب ہم کیجی میں تھے تو تب سے یہ ڈرارز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور ہم اپنے کلرینگ ورکس ٹیکس بکس اسی میں ہی رکھتے تھے تو آج جو میں نے سٹوریوں کی صفائی کی ہے یہ مجھے کافی یوسفل لگی کیونکہ اس نے مجھے پتہ چلا کہ گھر میں کیا چیز اویلیبل ہے اور کیا نہیں اور چیزیں تو نظر نہیں آرہی صرف مسالی مسالی ہے ہر جگہ مجھے صرف مسالی نظر آرہے تھے اور اس کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ میں ڈبو کو کہیں اور رکھ رہی تھی اور پھر سیٹ کر کے پھر سے میں سٹور روم لے کر آرہی تھی اور ابھی میں نے پورے سٹور روم کو خالی کرنا تھا کیونکہ میں نے واکیوم لگانا تھا اور یہ دیکھیں باہر چیزیں میں نے رکھتی ہیں ماما کے لئے فل جگہ کو میں نے بلوک کر دیا ہے انہوں نے ویسے کچن میں جانا تھا اور سبجیوں کو کٹ کرنا تھا ریسپی سے پہلے ہم یہی تیاری کرتے ہیں لیکن ابھی وہ نہیں جا سکتی میری وجہ سے تو میں نے ان کو کہا کہ میں جلدی سے واکیوم لگا کے تو پھر آپ چلی جائیں تو یہاں پر میرے ساتھ ماما بھی ہیلپ کر رہی تھی ہاں جو چیز ایکسپائر وغیرہ تھی وہ سارے ہم نے پھینک دیئے کچھ روہ وغیرہ اتنا سارا نکل گئے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنے گندے لوگ بھی ہیں سٹور روم میں جب ہم شروع میں شفٹ ہوئے تھے تو اسی ٹائم سے ہم نے ایک باکس رکھا تھا جس میں ساری ہماری گروسری آئٹمز تھی تو ان میں ایسی چیزیں بھی تھی جو ایکسپائر ہو چکی تھی لیکن پھر بھی مجھے پتہ نہیں تھا میں نے ایکسپائر وغیرہ چیک نہیں کی تھی تو بس میں اسی گھر سے لے کر آگئی پرانے والے گھر سے اس گھر سے بھی تم نے بہت ساری چیزیں پھینک کی تھی ہاں اس گھر سے بھی میں نے اتنی سازہ چیزیں پھینک کی تھی اور یہاں پر بھی پھینک نہیں پڑ گئی ہاں ہمیں نہیں پتا تھا مسالے کا مسالے میرے حیال میں تم نے چیک نہیں کیے تھی ہاں بلکل شکر ہے کہ یہ گندہ جو کارٹو نے یہ آج پھینک دی ہاں اس کو ہم نے پھینک دیا کیونکہ جب بھی میں سٹوریوم جاتی تھی اس کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ عجیب لگتا تھا اور میں کہتی تھی کہ کب میں اس کو پھینک کروں گی اور شکر ہے وہ دن آج تھا اور شکر ہے گھر میں جو ہے وہ ٹیٹرا ملک پیکس بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے حالکہ ماما تو سوچ ہوئی تھی کہ دو پیکس لے کر آ جائیں گی لیکن شکر ہے نہیں لے کر آئیں کیونکہ ان کو سویٹ بہت پسند ہے بچوں کو نا جب ہی میں مطلب تیاری بغیرہ کرتی ہوں تو ان کی فرمائشہ آ جاتی ہے یہ بنائیں یہ بنائیں آمہ کھیر بنائیں رسمیلائی بنائیں یہ ہی چل رہا ہوتا ہے اور کیچپ بھی اوف ہمارے گھر میں بہت یوز ہوتا ہے اور بھی میں نے لے کر آنا ہے زنگر برگر کے لیے زنگر برگر اور پاسٹا بغیرہ ہاں پاسٹا کے لیے اور ہم جو ہے اس کو بہت پسند ہیں آئیشہ کو نہیں پسند میں کچپ زیادہ یوز نہیں کرتی مجھے میو بہت اچھا لگ ہاں بسکٹ بھی اچھا یہ کریم بھی ہے ہمارے گھر پہ میں پتہ ہی نہیں تھا تو کریمی فروٹ چارڈ بنانے میں یہ کریم کام آ جائے گا خیر ہم اور بھی لے کر آئیں کے اور ابھی میں نے بالٹی میں جو ہے وہ سارے فلورز اور آٹے کو سٹور کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سٹور روم کی فائنل لک فائنلی یہ سیٹ ہو چکا ہے اور آج کا دن میرا بہت بیزی گزرا جیسی میں اٹھ کی اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور ریسٹ کرنے کا مجھے بالکل ٹائم ہی نہیں ملا اس کے بعد پھر میں نے شاعر بھی لینا تھا جو کہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے مطلب کہ جب ویڈیو وغیرہ بنانی ہو تو تب مجھے بہت مشکل لگتا ہے اور نماز بھی پڑھنی تھی یہاں پہ میں آگئی ہوں کچن میں اور کچن میں ہم بنا رہے ہیں سعودی کبسہ جس کے لیے ہم نے لیا ہے چکن چکن کو ہم نے پانی میں ڈال کے ساتھی ہم نے دو میڈیم سائز کے انین کٹ کر کے تو وہ بھی اٹھ کر لیا تو نیکسٹ ہم نے پانچ گلووز آف کارلک اس میں اٹھ کی ہے اور ایک کیرٹ تو بس بس بسکلی ہم نے یہ چکن کی یخنی بنائی ہے کبسہ کے لیے یہاں پہ ہم چاول بنانے کی تیاری سٹارٹ کریں جس کے لیے ہم نے لیا ہے ہاف کپ آف اوئل اور نیکسٹ ہم نے ایک میڈیم سائز کا انین چاپ کر کے تو وہ بھی اٹھ کر لیا اور اسے لائٹ پراؤن کریں گے لائٹ پراؤن ہونے کے بعد ہم نے اس میں کچھ مسالے اٹھ کی ہے جس میں ہے تھری بے لیوز اور ٹو بلیک کارڈیمو نیکسٹ ہم نے دو درائی لیمن اس میں اٹھ کیا اور دو سینمن سٹکز تھے ساتھی پھر ہم نے ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو چاپ کر کے تو وہ بھی اٹھ کر لیا تھا اور ہاف ہم نے اس میں کیپسکم اٹھ کر لیا تھا اور ہاف ریڈ بیل پیپر تو ریڈ بیل پیپر اور ہم ابھی مارکٹ سے لے کر آ گیا اور ابھی وہ بھی ہم نے واش کر کے تو اس کو بھی اٹھ کرنا ہے پھر ہم نے اس میں ٹن ٹو ٹو بلیک پیپر ہول اٹھ کیا اور ہاف تی سپون کے قریب ہے ہلدی ٹری ٹو فور گرین چیلی نیکسٹ ہے ون این اہاف تی سپون کے قریب گرم مسالہ گرم مسالہ وہی ہے جو ہم نے پری رمضان پرپ کے ولاگ میں بنایا تھا اور ابھی شکر ہے کہ ریڈ بیل پیپر بھی آ گیا تو یہ بھی ماما نے جلدی سے اٹھ کر لیا تھا ساتھ ہی ہماری جو یخنی ہے چکن کی تو وہ بھی بوائل ہو چکی ہے تو اس کو ہم اچھی طریقے سے چھان لیں گے جو ویجٹیبل اور چکن ہے تو اس کو ہم سپریٹ کر لیں گے کیونکہ چکن کو جو ہے وہ ہم نے بیک کرنا ہے تو وہ میں نے پروسیڈر آپ لوگ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کیا ہے نیکسٹ ہم نے اس میں ون ٹی سپون چکن پاوڈر آٹ کیا تو چکن پاوڈر کی مجھے بہت زیادہ کومنٹس آتے ہیں کہ کس پرانڈ کا ہے تو یہ اصل میں ہمارا دوسرا علا فینش ہو چکا تھا تو یہ ہم نے پاکستان سے بنگوایا ہے اور ویسے ہم پاکستانی شاپ سے لیتے ہیں آپ لوگ کو ایزلی وحی سے جو ہے وہ مل جائے گا نیکسٹ ہم نے سالٹ اور چاول آٹ کر لیا تھے تو بس اس کو ہم کور کر کے پاکائیں گے یہاں پہ ہم نے چکن کا جو ہے پروسیجر سٹارٹ کر لیا ہے جس کے لیے ہم نے دیا ہے ایک ٹیبل سپون آلیف آئل نیکسٹ ہم نے ہاف تی سپون کے کریب لیک پرپر پاوڈر اس میں آٹ کیا سالٹو تیسٹ اور ون تی سپون ہے پاپرکا پاوڈر ہاف تی سپون کائن پاوڈر بھی ہے اگر آپ کے بعد کائن پاوڈر نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں آج کل تو ہم کائن پاوڈر ہر ایک چیز میں یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں کہ ہمارے گھر میں آئیف آئلیف آئل ہے آنے نیکسٹ ہم نے ون بای فور تی سپون ہلدیش میں شامل کی اور ون بای فور تی سپون رچلی فلیکس تو بس اسے مکس کر لیں گے اور برش کی ہلپ سے چکن پہ لگائیں گے جیسے آپ ابھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم نے سے بیک کرنا ہے آپ کی مرضی ہے آپ چکن کو گرل پان میں شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے چکن کو جو ہے وہ بیکنگ ٹرے کے اوپر رکھتی آ ہے تو اوپر سے ہم نے تھوڑا سا آلیو آئل بھی ڈالا تھا اور یہ ہمارا چکن تقریباً 10 to 15 میرس میں اچھی طریق سے جو ہے وہ بیک ہو گیا تھا تو ابھی ماما نے مجھ سے کہا کہ میں بھول جاؤں کیونکہ جب ہم کچھ کوکنگ کہہ رہے ہوتے ہیں سٹوف پہ تو ہمیں یاد بلکل بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی چیز بیک ہونے کے لیے بھی رکھی ہے تو بس ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ چیز ہم سے جل جائے کیونکہ ایسا بہت بار ہو چکا ہے لیکن کوئی چیز الحمدللہ بھی تک نہیں جلی ہم سے تو ابھی ہم نے پان میں 1 ٹیبل سپون گھی آٹ کیا آپ اوئل یا بٹر بھی آٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم نے کچھ آمڈز آٹ کیا اور ہم اسے روست کریں گے تقریباً 2-3 منٹس کے لیے اور یہاں پہ میں چلی گئی تھی شاعر لینے کے لیے اور یہ ہم نے بلینڈر یہاں پہ یوس کیا کچھ ویجیٹبلز کو سب سے پہلے ہم نے چاپ کیا اور مجھے بہت اچھا لگا یہ بلینڈر حالکہ میں نے بلکل بھی نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے وہ چاپ کرتا ہے ابھی میں ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں اور یہ دیکھیں ہمارے آمڈز جو ہیں وہ بھی روست ہو چکے ہیں اور یہ کافی کرنچی تھے لیکن ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا کھانوں میں اسپیشلی رائس میں تو قابلی پلاو میں ریسنز اور یہ سب کچھ ڈلا جاتا ہے ہم کچھ بھی ایڈ نہیں کرتے اور ابھی ماما بابا دونوں کچن میں لگے رہے ہیں کیونکہ بابا کا یہاں سے آفس جو ہے وہ قریب ہو گیا ہے تو ان کو آنے جانے میں بہت آسانی رہتی ہے ورنہ سیٹی میں تو ٹرائولنگ کا بہت مسئلہ ہوتا تھا اور بلکل بھی لنچ ٹائم میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا کرتے یہ مندی کے ساتھ جو چٹنی ملتی ہے تو وہی سیم ہم نے بنائی ہے اس کے لیے ہم نے دو میڈیم سائز کی ٹومیٹوز لیے ہیں اور ٹری ٹو فور گرین چلی آف کپ ہم نے منٹ بھی ڈالا تھا اور اچھے سائی چیزیں جو ہے وہ ہماری بلینڈر میں بلینڈ ہو گئی تھی مجھے بہت اچھا لگا میں نے بھی ویڈیو میں دیکھا تو لاسٹ میں ہم نے لیمنڈ سکویز کیا اور بلکل سیم اسی طرح اس کا ٹیسٹ تھا سالٹ بھی آٹ کیا تھا چکن کو بھی ہم نے کوئلے کا دھوان دے دیا تھا اور چکن میں تو کوئلے کا دھوان جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے سموکی فلیور اور یہ دیکھیں مزدار چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں ساؤدی کبسہ ساؤدی کبسہ ویسے تو ہم ویجٹیبل کبسہ بھی بنا چکے ہیں اور نارمل جو کبسہ ہوتا ہے وہ بھی لیکن ساؤدی کبسہ مجھے کافی ڈیفرنٹ لگا بہت یمی تھا اوپر سے یہ روست کیے ہوئے آمنڈز ہم نے ڈال دیئے اور یہاں پہ ماما نے مجھ سے کہا کہ کھا لو میں تو شروع میں نہیں کھا رہی تھی میں نے کہا کہ یہ عجیب سے ساؤگی سے ہوں گے لیکن پھر جیسے ہی فرائے ہونے کے بعد میں نے ٹیسٹ کیا تو کافی گرنجی تھے ورنہ موسیلی ساؤگی ہوتے ہیں جب ہی ہم مارکٹ سے مارکٹ کہہ رہی ہوں ریسٹرانٹ سے ہم جب ہی لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مزدادار لنچ ہمارا تیار ہو چکا ہے سب کچھ بہت مزے کا تھا ہم سب نے لنچ کو بہت انجوئی کیا ساتھ میں سالڈ بھی بنایا تھا آپ کے سامنے اور اس کے بعد ہم آئے ہیں الوہدہ مول لولو اور ہم آج کل اوہدہ بھی سیٹی سے ہی شاپنگ کہہ رہے ہیں ہمارا دل ابھی تک وہیں پہ ہی ہے اور یہاں کے جتے بھی مارکٹس ہیں خلیفہ سیٹی میں تو وہ ہم نے ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیے بس ایک بار ہم گئے تھے فرسان مول اور وہ ہمیں کچھ خاص اچھا نہیں لگا الوہدہ مول والی فیلنگ ہی نہیں آ رہی تھی بلکل تھوڑا ٹائم لگے گا سب کچھ ایکسپٹ ہونے میں خیر یہاں سے ہم نے فریج لینا تھا کیونکہ میں نے آپ لوگ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ہمارا فریج جو ہے وہ چھوٹا ہے اور ہمیں بھی بلان کر رہے ہیں کہ ہم لیں گے تو بس وہ کل کا دن تھا اور کل ہم گئے اور فریج جو ہے وہ ہم نے آرڈر کر لیا انشاءاللہ تھرسڈے تک جو ہے وہ ڈیلیوری ہو جائے گی اس کی بھی ہم تو الگی کا فریج جو ہے وہ لینا چاہ رہے تھے جو آپ لوگ نے سٹارٹ میں دیکھا لیکن وہ فریج ہمیں بلکل لینے ہی نہیں دے رہی تھے سیلزمین ہمیں بار بار ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے یہ لینا ہے تو وہ بار بار ہمیں جو ہے وہ سامسنگ کا فریج دکھا رہے تھے کہ آپ یہ لینے اس میں پتہ نہیں سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور دونوں طرف ہیٹ مطلب کولنس کولنگ سسٹم ہے تو ہمیں یہ بار بار دکھا رہے تھے لیکن ہم نے سامسنگ کا فریج نہیں لینا تھا جو ہمارا پرانا والا ہے تو وہ بھی سامسنگ کا ہی ہے اس میں زیادہ ریکس بھی نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا کہ آپ یہ فریج لے لیں وہ فریج لے لیں ایل جی کا فریج بریکل لینے نہیں دے رہے تھے ہم نے کہا کہ ہم نے وہی لینا ہے تو شکر ہے انڈ میں ہم نے وہی لیا اور ابھی آرڈر پلیس کر لیا ہے تو ابھی میں آگئی ہوں سٹیشنری شاپ اور یہاں سے میں نے فریمز کے لیے کچھ پکچرز جو ہے وہ سلیٹ کی ہیں تو میں نے وہ پرنٹ کرنا تھا یہ کام بھی کافی ہیکٹک تھا مجھے سائز وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں تھا تو میں اپنے ساتھ دو فریمز کے سائزز لے کر آگئی تھی تو اس سے کافی آسانی ہوگی انشاءاللہ اپنا روم ٹور جو ہے وہ بہت جل دوں گی جس کے مجھے بہت زیادہ کارمنٹس آرہیں آج کل تو وہ ہو جائے گا اور ہمارے آیان کے روم کے لیے بھی میں نے کچھ پکچرز جو ہے وہ پرنٹ کی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے فریم پہ لگا کے تو میں سارے فریمز کو جو ہے وہ بلکل اسی طرح کروں گی اور اس پہ جو ہے وہ میرے تقریباً دو گھنٹے تو لگے تھے کیونکہ اتنے زیادہ پکچرز تھے اس کو کٹ کرنا تھا اور پھر فریم میں لگانا تھا تو وہ بہت مشکل کام تھا ساتھ میں میں نے یہ فریلائٹ کو بھی آن کر لیا ہے اور یہ میں نے ڈریم کیچر لیاوا تھا لولو ہائپر مارکٹس سے یہ تقریباً ٹوئنٹی ایٹ درہمز کا تھا مجھے بہت اچھا لگا اس میں لائٹس بھی تھے تو میں نے کہا کہ میں یہ لوں گی اپنے روم کے لیے فریمز کے ساتھ لگاؤں گی تو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور یہ ارہمار ایان کے روم میں جو سٹری ٹیبل ہے جس کو انہوں نے گیمنگ ٹیبل بنایا ہوئے کیونکہ آج کل صرف گیمز ہی کھیل رہے ہیں پڑھتے تو بکر ہیں ہی نہیں آن لائن کلاسز جو ہو رہی ہیں تو بس اس کو ہم نے کور کرنا تھا اس کے لیے یہ ہم ایڈہیسیف پیپر لے کر آئے ہیں جس سے یہ خود ہی سٹک ہو جاتا ہے اور یہ ایڈہیسیف شیٹ چھو ہے مجھے بہت زیادہ اچھی لگی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ان کا ٹیبل تو اوپر سے ہم نے ایک پلاسٹک کور بھی لگانا ہے کیونکہ ان کا کوئی بروسہ نہیں ہے کیا پتہ یہ شیٹ بھی یہ لوگ خراب کر دیں خیر تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولاگ کیسے لگا till then take care and اللہ حافظ